ہیلو فرنڈز ویلکم بیک مائی نیو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فکس چینل اور آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے پرانے میٹا ماسک واللڈ کو ریکور کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی فنڈ ہے ہم اسے کس طرح سے بہت آسانی سے ریکور کر سکتے ہیں اگر آپ کا میٹا ماسک واللڈ کسی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے آپ کی کروم ایکسنشن سے یا آپ نے اپنا لیپ ٹپ یا کمپیوٹر کو چینج کیا ہے تو اگر آپ کا میٹا ماسک ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے پرانے میٹا ماسک واللڈ کو ریکور کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں گول کروم اوپن کر کے یہاں پر آپ کو ایک نیا میٹا ماسک واللڈ کو انسٹال کر کے اسے ریکور کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ یہاں پر میں میٹا ماسک کی میٹا ماسکو کھا کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے ڈالوڈ فر کروم کر کے یہاں پر اپنی میٹا ماسک کو میٹا ماسک کی estado کرتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پر ایڈ ایکتنشن کیا ہے تو یہاں پر ایکتنشن کی جو فائل ہے وہ ڈالوڈ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میٹا ماسک کی ایک 남یے کیا کوئرik میں انسٹال ہو جائے گی جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میٹا ماسک کی جو اکسٹینشن ہے میرے کروم اکسٹینشن میں انسٹال ہوگی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو پہلے والی ٹیبز ہیں ان کو کروز کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے گیٹ سٹارٹر کا بٹن ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر گیٹ سٹارٹر بٹن میں کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن ہے ایک ہے امپورٹ والٹ اور دوسرا ہے کریئیٹ اے والٹ کریئیٹ اے والٹ تب کرتے ہیں جب ہم نے ایک نیا والٹ بنانا ہوتا ہے لیکن ہم آج اپنے پرانے والٹ کو ریکوور کریں گے اس لئے ہم یہاں پر امپورٹ والٹ پر کلک کریں گے جیسے کہ میں یہاں پر امپورٹ والٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے ایک مطبع یہاں پر اگری کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹ والٹ ویڈ سیکرٹ ریکووری یہاں پر آپ نے جب والٹ اپناتے ہوئے بارہ ورڈز کا ایک بیک اپ سیف کیا ہوگا تو آپ نے وہ بیک اپ یہاں پر لگانا ہے جیسے کہ میں نے اپنے میٹا ماس ورڈ جب نیا تھا تو یہاں پر میں نے بیک اپ یہاں پر سیو کیا تھا تو اگر آپ نے بھی کسی جگہ پر بیک اپ سیو کیا ہے یا کسی پیپر پر لکھا ہے تو آپ نے وہاں سے اپنے بیک اپ کو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ میں دوبارہ کروination ورڈ اپن ک Bogを کرتا ہوں تو یہاں پر آپ نے نمبر وائز اپنے جو 12 ورڈ ہیں بیک اپ ہے جو میٹا ماس کا وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے اگر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے تو بیک اپ کے بغیر آپ کا والیٹ کسی صورت ریکاور نہیں ہو سکتا اس لیے آپ کے پاس بیک اپ ہونا بہت لازمی ہے آپ نے ان تمام ورڈز کو کاپی کر کے یہاں پیس کرنا ہے جیسے ہی آپ ان تمام ٹویلڈ ورڈز کو یہاں پر پیس کر چکے ہوں گے تو ان کو ویسے آپ نے نمبر وائز پیس کرنا ہے پیس کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو آپشنز ہیں نیو پاس ورڈ اور کنفرم پاس ورڈ یہاں پر آپ نے اپنے ورڈ کا پاس ورڈ لگانا ہے دونوں جگہ پر آپ نے سیم پاس ورڈ لگانا ہے اور پاس ورڈ آپ کا سٹرونگ پاس ورڈ ہونا چاہیے جیسے کہ کپیٹل ورڈ سمال ورڈ اور کوئی نمبر وغیرہ جیسے ہی میں یہاں پر سیم پاس ورڈ لگاتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے چیک لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر امپورٹ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر امپورٹ بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرانا والٹ ہے وہ یہاں پر ریکاور ہو چکا ہے یہاں سے آپ نے آل ڈن بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو میٹا ماس وڈٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ اس طرح سے اپنے بیک اپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پرانے میٹا ماس وڈٹ کو اور اس میں جو بھی فنڈز ہیں انہیں بہت آسانی سے ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایتھیریم کے علاوہ کوئی اور آلٹ کوئن ہے تو آپ نے یہاں پر امپورٹ ٹوکر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس آلٹ کوئن کو یہاں اپنے وڈٹ میں لے کے آنا ہے تو آپ اس طرح سے اپنے میٹا ماس وڈٹ کو بہت آسانی سے ریکاور کر سکتے ہیں اور فنڈز کو بھی ریکاور کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو